جی مہمی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اور کوئی اہم اعلان کرنے جاری ہے ابھی آپ نے سیڑھیوں پہ دھرنا بھی دیا آئندہ کا لاعمل کیا ہے اور اس بوتل میں کیا شربت لے کر آئیے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سونگ لیں اس کو دیکھ لیں آپ سونگے کیا چیز ہے یہ بزر باب نے سونگ لیا یہ پیٹرول ہے اور خدا کی قسم کھاتی ہوں اپنے بچوں کی قسم کھاتی ہوں میں کہ اگر مجھے انصاف نہیں ملا بلاول زرداری صاحب بختاور صاحبہ اور عاصفہ صاحبہ آپ کو اپنی ماں کی طرف سے انصاف نہیں ملا میرے بچے آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں میں بھی ایک ماں ہوں مجھے جس طرح سے ابیوس کیا گیا مجھے زلیل و خوار کیا گیا دو دن سے پوری دنیا میں میں زلیل و خوار ہو رہی ہوں اور مجھ پر دبا ہوئے معافی کا تو کیا میں ایسے شخص کو معاف کر دوں جس نے اس طریقے کے جملے مجھے کہے جو کام کرنے والی خواتین جو اپنی ورک پلیسز پہ جاتی ہیں اور ان کو اس طریقے سے ابیوس کی جاتا ہے زلیل و خوار کیا جاتا ہے اور ان کی سیاست ان کے کام سے ان کو روک دیا جاتا ہے مجھے میرے کام سے روکا جا رہا ہے میری سیاست ختم کی جا رہی ہے مجھے مجھ پر پریشر ہے میرے خاندان کا کہ اگر اس کو سزا نہیں ملی تو تم گھر بیٹھ جانا تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے پھر اس طریقے کے واقعات ہوتے رہیں گے تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے باغیرہ جو بھائی اور بہن ہیں بازمیر لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ سب لوگ اس وقت میرے ساتھ ہیں اب یہ میرے گھر کا معاملہ نہیں ہے ہر گھر کا معاملہ ہے سب کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ امداد پتافی کو اس کی سیڈ سے برطرف کیا جائے اس سے اس کی وزارت چھینی جائے اگر نہیں چھینی گئی میں دو دن کا ٹائم دیتی ہوں خدا کی قسم میں اسی اسی ایسیمبلی میں وہ مثال قائم کروں گی میں خود کو آگ لگا دوں گی سے یہ ساری دنیا کو بتا رہی ہوں اور خاص طور پر جس کو بتا رہی ہوں وہ بلاول زرداری صاحب ہے آپ کراچی میں آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں سن لیں اگر مجھے انصاف نہیں ملا تو سندھ کی کوئی ماں بہن بیٹی آپ سے انصاف کے لیے نہیں بولے گی آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گی سو نسر سہر عباسی کو انصاف چاہیے اور اگر مجھے انصاف نہیں ملا تو پھر میں کسی کے آگے نہیں صرف اللہ کے آگے اور اسی کے دروازے پہ جا کے انصاف مانگی لیکن میں آپ کے سامنے یہاں اس ساملی کے دروازے پر آگ لگاؤں گی میڈم آپ کی پوری پارٹی بھی ہے اپنے پارٹی سر براہ بلاول بھٹو زرداری کو انصاف نہیں دیا ان کی والدہ شہید کر دی گئی تو آپ کو توقع ہے کہ انصاف مل جائے گا میں اسی لئے تو بار بار بلاول زرداری صاحب کو پکار رہی ہوں بلاول زرداری صاحب میں آپ کو پکار رہی ہوں کیونکہ یہ جو بات ہوئی ہے اس کا اگر آپ نے نوٹس بھی لے لیا اس کا مطلب ہے کہ آپ جانتے ہیں you know کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور آپ کے اسی اسی اسیمبلی کے اجلاس میں آپ کے ایک میمبر نے مجھے ابیوز کیا ہے جو اب ادھر اجلاس کا مسئلہ نہیں ہوا اب یہ پورے سن کا مسئلہ ہے انٹرنیشنلی ساری لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہے ساری آرگنیزیشن کی طرف سے کہ مجھے انصاف چاہیے لیں گے اس کی وزارت سے تو ٹھیک ہے یہ پیٹرول میرے پاس رہے گا مجھ سے کوئی چھینکے تو دکھائے اور ماچیس میرے پاس ہے میں دو دن کے بعد اسی اسیمبلی کے باہر خود کو آکھ لگاؤں گی میڈم آپ کی پارٹی بھی ہے میڈم آپ کی پارٹی بھی ہے میڈم آپ کی پارٹی بھی ہے آپ ایک فکشنل لیگ کی ہے آپ کے بڑے پارٹی کے بہت بڑے سربراہ بھی ہے سربراہ کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا انہوں نے بھی کنڈیم کیا ہے کہ یہ روایت ہے پیپلز پارٹی کی کہ وہ لوگ بہنوں ماں بہنوں بیٹیوں کی کس طرح بے لیکن جو لوگ کریں ان کو سزا ملے اگر آج سزا نہیں ملی تو پھر ہر ماں بہن بیٹی سے معافی مانگ کر اور پھر اس کو بہن کا درجہ دے دیا جائے گا